بھائی صاحب جتنے بھی موبائل آن کر لیں یہ میں چاہتا ہوں میں آج جہاں نواز شریف کے جہاں اجمیر شریف جہاں پر میں صرف کسانوں کے لیے ارداس کرنے جو ہم کہتے ہیں نواز پڑھنے آیا تھا جہاں آج جو ڈائی بجے دو بجے آپ نواز پڑھتے ہیں اس میں میں نے بھی جا کر ساری چاتر بغیرہ سارا کیا کیوں کیا میرے کو معلوم پڑھا تھا کہ اجمیر شریف میں جو نواز پڑھتا ہے جو ارداس کرتا ہے اس کی سنی جاتی ہے سنی جاتی ہے نا ایک آواز جرور سنی جاتی ہے ایک ارداس اس کی بندے کی جو دل سے ہوتی ہے وہ سنی جاتی ہے تو ہمارے لاکھوں کروڑوں کسانوں کی جو آج آواز ہے وہ صرف ہے تین کالے قانون جو موتی سرکار نے ہم پر جبری تھوپے ہیں ان کو باپس کرانا یہ ایک ایک بیاکتی کی آواز نہیں ہے یہ لاکھوں کروڑوں کسانوں کی پورے ملک کی ہندو کی مسلمان کی سکت کی عیسائی کی سب کی مانگ ہے کیوں کیونکہ سب نے ان کھانا کھانا ہے کھانا ہے اس لیے سبھی لوگ اسے جو چل رہا ہے سنگارس ڈلی میں اس کے ساتھ دے رہے ہیں جتنے بھی میں دو تین چیزوں کو اب اٹھانا چاہتا ہوں پہلی بات جو چھپی طریق کو ہوا اس سے سب سے زیادہ دکھ ہر ہندو استانی کو ہوا مسلمان کو بھی اتنا ہی دکھ ہوا ہندو کو بھی اتنا ہی دکھ ہوا اور سکھوں کو بھی اتنا ہی دکھ ہوا مگر وہ لوگ جو سنگارس کر رہے ہیں انہوں نے نہیں کیا وہ سب کچھ سرکار نے اپنے پرائیویٹ بندے بی جے پی کے گھنڈوں سے وہ سب کچھ کروایا ہے وہ کروایا ہے کیا نہیں ہے کسی نے جو پچھلے سار دن سے شانتی پوروک کوئی بھی بھی ایک بھی انسا کیے بینہ بیٹھا ہے تو جو آپ کو پچی طریقوں روٹ دیا اس پہ ہم نے کہا کہ وہی روٹ چنا جائے گا جو دیا مگر سرکار نے غلط روٹ بعد میں ڈلی طرف روٹ کھول کر لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیا کچھ لوگ تو ہمارے خرید لیے گئے ایک دو لوگ اور کچھ لوگ بولے پن سے گمراہ کیے گئے دلی کی طرف موڑ دیا ان کا رکھ تو وہ وہاں پر پھر بھی ترنگے کے ساتھ کسی نے بھی غلط بات نہیں کی مگر گوڈی میڈیا جو گوڈی کے موڈی کی گوڈی میں بیٹھی میڈیا ہے جو ان کی بکاؤ میڈیا ہے وہ اس دن سے ہی ایک ہی پرچار کر رہی ہے کہ انہوں نے ترنگے کی بیجتی کر دی ہندوستان کی بیجتی کر دی وہ بھائی اس دیش کو یاد کرانے میں سب سے بڑا جوگدان تو بنجاب کا ہے سب سے بڑا جوگدان تو مسلمان بھائیوں کا ہے سب سے بڑا جوگدان تو ہندو آگا ہے بیجے بھی کا تھوڑا ہے یہ ملک کلا بیجے بھی کیا تھوڑا ہے یہ ملک کلا گوڈی کا تھوڑا ہے یہ ملک تو سب کا ہے سب جہاں پر رن ملکے رہتے ہیں ہمارے جہاں مسلمان بھائی پنجاب میں ملیر کوٹلا رہتے ہیں وہاں پر وہ ہمارے ساتھ کھیتی کرتے ہیں سب سے زیادہ کماؤ کھیتی اور اچھی کھیتی تقریق سے کھیتی وہ مسلمان بھائی کرتے ہیں ان کا ہم اتنا مان سنمان کیوں کرتے ہیں وہ ہمارے ہر دکھ سکھ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پانی پت میں جب دلی پجاب سے ہم لڑتے ہوئے ڈنڈے کھاتے ہوئے ڈلی کی طرف ترے ساب سے پہلے لنگر پانی پت میں مسلمان بھائی ہمارے لئے لگایا پہلے کھڑ کے لنگر لے کر کون کے بجے کسان آ رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں بھوکے نہ ہو انہوں نے ڈنڈے بھی مارے پانی کے بشار بھی مارے ہمارے لیے لنگر لگایا میں یہ جو قانون ہے ان سے ہمارا نقصان جو ہونے والا یہ کچھ دھرم کی لڑائی نہیں ہے جاتی کی لڑائی نہیں ہے یہ ہوتی تو میں کبھی یہاں نہ آتا یہ لڑائی پیٹ کی ہے اگر یہ تینوں کالے قانون پاس ہو گئے تو سیدھی سیدھی لوٹ ہماری پیٹ کی ہونی ہے نوکری بند کر دی مسلمان جاتی دیکھ کر نوکری دیتے ہیں لوگ آج کل بینا درم جاتی گئے بینا نوکری نہیں دیتے یہ دھیان رکھا جاتا ہے کونسی کانٹری کونسا درم کا بندہ ہے اس کو نوکری دیتے ہیں مگر سرکاری نوکری بند کر دی آنے والے سمیں میں یہ ہوگا کہ لوگوں کو دس بارہ ہزار سے آگے نوکری نہیں ملے گی ترخانی ملے گی اور جو سبجی کا ریٹ ڈالوں کا ریٹ ہوگا جو پانچ سو روپے کلو ہوگا جو دال سبجی آج بریان نہیں جاؤ جو ہم کھاتے ہیں نا آج بھر بیٹ کھا لیتے ہیں آنے والے سمیں میں ہم وہ بھر بیٹ کھا نہیں سکے گے ایسی بھی نوپت آئے گی کہ ہمیں ایک کھانے کے بدلے نوکری کرنی پڑے گی بھائی سام میرے کو صرف دو ٹائم کی روٹی دے دینا تو بھر سے جو کروانا ہے کروالو جی موڈی جی تیش کو اس طرف لے کے جارہا ہے اس لئے اس لیبر پر لے کے جارہا ہے تو آپ سب کو آواز بننا پڑے گا آپ جی لوگ رک نہیں سکتے ہم لوگ ہمیں آواز اٹھانی ہوگی کسانوں کی بات نہیں کیبل کسانوں کی بات نہیں جو بہت ہم پر بیٹھے ہیں کھانے والے کی بھی بات ہے کیونکہ کھانا جس کے پاس کھیت ہے وہ تو اپنے کھیت میں ہوگا لے گا ہر چیز تو کھیت میں ہوتی ہے میں اپنے کھیت میں ہر چیز ہوگا سکتا ہوں ایک نمک اور چائپتی مجھے مل لینے پڑے گی بجار سے میرے کو صرف دو چیزیں ہی لینے پڑے گی وہ ہے چائپتی اور نمک باقی ساری چیزیں میرے کھیت میں ہوگی جس کے پاس کھیت نہیں ہے وہ کہاں سے لائے گا بھئی وہ تو بدلگا بن گیا وہ تو مجدور بنے گا وہ تو صرف ترخواہ دس پندرہ ہیار کی ترخواہ میں وہ اپنا پروار پا لے گا جب پانچ پانچ سار پی کے لوگ کی سبجی ڈال لے گا یہ باقی ضرورت ہے نہیں سا روپے میں پڑھ رہا چلے گیا تین سو سے سالہ آٹھ سا روپے میں اب اوبو کر دیا سلنڈر کر دیا اب گھر کے گھر اتنے چھوٹے چھوٹے آگے کہاں جلے بن رہے ہیں گیس لینا پڑے گا تو کل ملا کر جے سرکار جو ابھی بنی ہوئی ہے جے لوگوں ہم کو گریب گریبی کو ہٹانا نہیں چاہتی گریب کو ہٹانا دینا چاہتی تو آپ لوگ جاگے ہوئے لوگ ہیں آپ بھی سنگرسی لوگ ہیں اس گدی راجنیتی اور ان تین کالے قانونوں کے خلاب کھڑے ہو آپ بھی ہمارے ساتھ ہماری باز بنے تاکہ جو جہاں راجستان میں جہاں اجمیر میں اتنے ہاتھ اٹھیں آج میں بولوں گا کیمرے والے بھائی کو سبھی کے بھائی میں کسانوں کے لیے نعرہ ماروں گا آپ میرے لیے ساتھ دینا کسان مجدور گراہ کے ایک تا مجدور کسان گراہ کے ایک تا جائے کسان جائے جوان میں ایک باری آپ طرف کیمرہ گمانا چاہتا ہوں آپ سبھی ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگانا مجدور کسان گراہ کے ایک تا جائے جوان جائے کسان ہاں ہمارا بھارت بہان بھارت جدہ بھارت ہم سب بھارت کو پیار کرتے ہیں کسانی کو پیار کرتے ہیں لوگوں کو پیار کرتے ہیں سربت کا بھلا مانگتے ہیں اس لیے آپ بھی سب ہمارا ساتھ دیں صحیح جوگ دیں کسانوں کے لیے ہاکا نعرہ ہمارے ارداز کریں جہاں پر نماز پڑی ہر روج بھی کسانوں کی جیت ہو عرام علیکم ہم یہاں پر جتنے خادم ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے ان کے ساتھ میں ظلم ہو رہا ہے اور ہم ان کے ساتھ رہیں گے جہاں بھی یہاں ہو تو یہاں یا وہاں پر عالی ہوگا ابھی ابھی انہوں نے بولا کہ یہ اگر بہت سنگارش کمجور ہوگا تو اس کی طاقت بننے کے لیے اجمیر سے گاڑیاں بھر کر ہم آئیں گے آئیں گے جادہ سے جادہ ہم اپنے مسلمان درم کے جہاں کے کسان جہاں کے بھائی چارے کو ہم اپنے نال لے کے آئیں گے یہ اگر کسی بھی پرکار کی کوئی وہاں پر غط ہوگا ہم اپنے ہم ان کے ساتھیں ہم ان کے ساتھ Thank You Thank You Thank You Thank You